السلام علیکم ہماری کیچن کوئن کیسی ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ سبی کے لیے بہت ہی مزے دار اور اگدم پرفیکٹ چیکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو جو لوگ اگر چاہتی ہیں کچھ جھٹ پٹر کچھ آسان سا بنانا تو ان کے لیے یہ اگدم بہت مزے دار اور آسان سی ریسپی ہے اسے بنانا جتنا آسان ہے اور جتنی کم چیزوں میں یہ بن کر تیار ہوتی ہے اتنا ہی یہ لذیز اور اتنا ہی یہ تیسٹی بن کر یہ تیار ہوتا ہے تو امید ہے آپ سب ہی کو پسند آئے گا آج میں بنانے جاری ہوں لیمن پیپر چیکن یا فید آپ اسے وائٹ چیکن بھی کہہ سکتی ہیں آپ اس کا لک دیکھ سکتی ہیں آپ اس کی سوفٹنس دیکھ سکتی ہیں یہ اگدم ٹینڈر چیکن بن کر کے ہمارا تیار ہوتا ہے آپ کچھ اگر جھٹ پٹ بنانا چاہتی ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو یہ آپ کے لیے اگدم پرفیکٹ ریسپی ہے آپ کسی دعوت کے منیو میں اسے رکھ سکتی ہیں جسے بنا کر کے آپ کے گیسٹ جو ہے اگدم خوش ہو جائیں گے امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئے گا لیمن پیپر چیکن اتنی مزے دار بن کر کے تیار ہوتی ہے کہ آگے آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے صرف اور صرف اسے دیکھ کر کے آپ بالکل سبر نہیں کریں گی اور اسے ضرور اپنے کچھن میں ٹرائی کریں گی مجھے امید ہے آپ سب ہی کو بہت پسند آئے گا آپ اس کا لک دیکھ سکتی ہیں دیکھنے میں ایک دم صوفیانے چیکن لگتا ہے بہت ہی کم سے کم چیزوں میں ہم اسے بنا کر تیار کریں گے تو چلے چلتے ہیں ہماری کچھن میں اسے بنانے کے لیے اور امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئے گا ہم نے یہاں پہ چیکن لیا ہے ایک کے جی ہم نے چیکن لیا ہے ہم نے بونلیس اور بون کے ساتھ والے دونوں چیکن ہم نے میکس کر کے لیے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں ہم بونلیس چیکن سے بنائے تو اس سے بھی آپ بنا سکتی ہیں اور پہلے تو میں نے اپنا چیکن کو اچھے سے واش کر لیا تھا لیکن ابھی ہم پھر اسے دھویں گے لیمن کے ساتھ لیمن کا جوس آپ اس کے اندر ایک لیمن کا جوس آپ ڈال دیں اور اس کے اندر ایک چھوٹا چمچ آپ نمک ڈال دیں اس سے کیا ہوگا اس کے دھونے سے کہ ہمارا چیکن جو ہے نا وہ اندر تک ایک دم تینڈر اور جوسی بنے گا تو ہم ابھی اسے دھونے کے لیے یہاں پہ نمک اور نمبو کا استعمال کریں گے اور اس کے اندر ہم پانی ڈال کر کے اسے تین سے چار بار ہم اچھے طریقے سے دھولیں گے ایک تو یہ تینڈر بنے گا اور اس کے اندر اگر اس کے اندر کوئی ایکسٹرا بلڈ وغیرہ ہوگا تو وہ بھی نکل جائے گا اور اس کا جو اسمیل ہوگا چیکن کا وہ بھی نکل جائے گا تو ان چیزوں کا آپ نے بلکل دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں چیکن کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد تین چار پانی یوز کرنے کے بعد ہم اسے چھنے میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ نکل جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں ہمارا چیکن اچھے طریقے سے دھو کر کے تیار ہے ہم اس کا ایک مینیشن تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے لیا ہے ایک بڑا چمچ لہسن کا پیسٹ اور ایک بڑا چمچ ہی ہم یہاں پہ لیں گے ادرک کا پیسٹ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہم آگے بھی استعمال کریں گے اور ایک چھوٹا چمچ ہم ڈالیں گے نمک یا پھر آپ کے تیسٹ کے اکورڈنگ آپ یہاں پہ نمک ڈال سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک کٹوڑی یعنی ایک کپ کے بڑابر ہم نے دہی لیا ہے اور اگر ایمل میں دیکھیں گے تو ایک سو پچاس ایمل دہی ہے ہمارا آپ یا تو مطلب تھوڑی سوکھی والی دہی آتی ہے وہ لے لیں یا پھر پانی والی کوئی سیوی دہی چلے گی اور آدھا جو نیمبو ہے اس کو ہم یہاں پہ نیمبو کھڑس لے لیں گے آدھے نیمبو کھڑس اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بلیک پیپر جو لیا ہے تو بلیک پیپر کو آپ ہلکا سا پہلے بھون لیں اور بھون کر کے اسے دردرہ سا آپ اسے پیس لیں پاورڈر یہاں پہ استعمال ہم نہیں کریں گے اور آپ بلیک پیپر فریش ہی یوز کریں تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو دو چھوٹا چمچ ہم نے یہاں پہ بلیک پیپر کا لیا ہے آپ بھون کر کے ضرور لیں اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے ہم اسے میکس کر دیں گے اور میکس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اگر ٹائم نہیں ہو تو پندرہ بیس میرک میں بھی آپ اسے میرنیٹ کر کے چھوڑ دیں اور اسے ڈائریکٹ آپ اسے استعمال کر لیں تو ہم اسے اچھے طریقے سے میکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر کے پندرہ سے بیس میرک کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور آپ لوگ ہمیں اتنی پیارے پیارے کومنٹس کرتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سبھی کا بہت بہت سکریہ اتنا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بہت انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی مجھے آگی بھی اسی طریقے سے سپورٹ کرتی رہیں گی تو یہاں دیکھیں ہم نے اپنے چکن کو اچھے طریقے سے میکس کر دیا ہے اب چلتے ہیں ہم پرائی پین کی طرف یہاں پہ ہم نے تیل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو سکھ بٹر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں ہم نے چار بڑا چمچ یہاں پہ تیل لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے سارے کھرے گرم مسالے لیا ہے اس میں ہم نے تیج پتہ لیا ہے چار سے پانچ ہری الائنچی چار سے پانچ لونگ اور ایک ہم نے بڑی الائنچی لیا ہے اور دو چھوٹے ہم نے دالچینی کے ٹکڑے لیا ہے اور اس کے بعد آدھا چھوٹا چمچ ہم نے لیا ہے اکھا بلیک پیپر جو کی کالی میرچاتی ہے یعنی کہ کھرے گرم مسالے میں ہم سبھی کھرے گرم مسالے یوز کریں گے اور ہلکا سا ہمی سے ترکنے دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دو پیاز لیا ہے اسے ہم نے باریک سلائس میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو بینہ پیاز کا بھی بنا سکتی ہیں لیکن پیاز ڈالنے سے تھوڑا اس کے اندر گریوی ہو جاتی ہے لیکن بینہ پیاز کے بھی آپ اسے بنا سکتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے پیاز ڈال دیا ہے پیاز کو ہمیں بالکل بھی یہاں پہ نہ براؤن کرنا ہے نہ ہی پینک کلر پہ لانا ہے بس ہمیں اسے ہلکا سا اس کا جو کچھاپن ہے اسے ایک منٹ کے لیے ہم تھوڑا سا بھون کر کے ختم کر لیں گے اور پیاز جو ہے ہمارا پورا وایٹ ہی رہے گا کیونکہ ہم وایٹ چکن بنا رہے ہیں تو اسے ہمیں کلر چینج نہیں کرنا ہے تو یہاں دیکھیں یہاں ہمارا پیاز ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چھوٹا چمچ ادرک اللہسن کا پیسٹ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے میرینیشن میں بھی اپنا ادرک اللہسن ہم نے استعمال کیا ہے اب اسے ایک منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اگر آپ کو پیاز کا استعمال نہیں کرنا ہو تو آپ ڈائریک تیل کے اندر اپنا چکن کا میرینیشن کیا ہوا چکن ڈال سکتی ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارا یہ بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہاں پی اپنا جو میرینیشن کیا ہوا چکن ہے وہ ہم ڈال دیں گے اچھے طریقے سے آرام سے ڈالیں یہاں پی بلکل ساب دھانی بڑھتے کی تاکہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑھیں اور تھوڑا سا پیالے کے اندر ہم نہ پانی ڈال دیں گے اور جتنا بھی ہمارا اس کے اندر دہی لگا ہوا ہے سارے کو ہم اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں گے بہت ہی آسان ہے یہ لگ بھگ ہمارا چکن جو ہے اس کے اندر مسالہ لگ بھگ ہو چکا ہے اب اس کے اندر کوئی بھی دوسرے مسالے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی تو یہاں دیکھیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد اب ہم اسے اچھی طریقے سے چلا دیتے ہیں اور چلانے کے بعد ہم اسے دھک کر کے پکائیں گے جب تک پکائیں گے جب تک ہمارا جو چکن ہے نا وہ اچھے طریقے سے اندر سے ایک دم گل گیا ہو یہاں پہ ہم کوئی پانی کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ دہی ہے تو وہ اپنا پانی خود با خود چھوڑے گا کچھ پانی چکن بھی چھوڑیں گے تو اس میں ہمیں یہاں پہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی بس فلیم کو ہم نا یہاں پہ ایک دم لو کر دیں گے اور اسے دھک کر کے ہم پکا لیں گے آٹھ سے دس منٹ ہم ابھی سے پکائیں گے اس کے بعد پھر آگے ہم چیک کریں گے تو یہاں دیکھیں آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری چکن کو ابھی یہاں دیکھیں یہ آدھا لگ بھگ almost پک چکا ہے تو یہاں ہم اسے چلا کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں اس کا اسکین جو ہے یعنی کہ اس کا گوشت دو ہے ہڈی وہ چھوڑ چکا ہے تو لگ بھگ یہ ہمارا چکن جو ہے یہ لگ بھگ گل گیا ہے اگر آپ لوگ کی کوئی ایسی دیمانڈ ہو تو انشاءاللہ ہم ضرور پورا کریں گے آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں اگر آپ لوگ کسی بھی چیز کی ریسی پی چاہیے یا پھر وہ بیکنگ سے ریلیٹڈ ہو یا پھر کوکنگ سے ریلیٹڈ ہو تو آپ لوگ ہمیں ضرور بتا سکتی ہیں آپ لوگ کی فرمائش پہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے ویڈیوز ضرور لے کر آؤں گے اب یہاں پہ ہم اسے تیتہ کرنے کے لیے ہم نے چار سے پانچ ہم نے ہڑی مرچ ڈالی ہے آپ کے تیسٹ کے اکورڈنگ اب ڈالیں کہ آپ کو کتنا تیتہ چاہیے میں بچوں کے لیے بھی بنا رہی ہوں تو بچوں کے حساب سے ہی میں نے یہاں پہ مرچی کا استعمال کیا ہے لیکن یہاں پہ کوئی ہمیں مرچی پاورڈر وغیرہ نہیں جائے گا تو آپ کو جتنا تیتہ چاہیے تو اس حساب سے آپ یہیں پہ مرچی کا استعمال کر لیں اب یہاں دیکھیں ہم نے مرچی کو دو منٹ کے لیے میں نے یہاں پہ پکایا تھا ابھی یہاں پہ ہم نے ایک تیبل اسپون یعنی کہ ایک بڑا چمچ ہم نے بٹر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو ضرور ڈالیں آپ اس کی بھی کر سکتی ہیں لیکن اسے تیسٹ ہے نا بہت مزے کا آتا ہے تو آپ کے پاس اگر بٹر ہو تو آپ ضرور استعمال کر لیں اب اسے ہم یہاں پہ اچھی طریقے سے چلا کر کے چھوڑ دیں گے اب ہم اپنے چکن کو گاڑھا کرنے کے لیے ایک سیلری کا استعمال کریں گے جس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ کون فلور یا پھر آراروٹ بولتے ہیں وہ ہم نے لیا ہے اور چار سے پانچ ٹیبل اسپون یعنی کہ بڑا چمچ ہم پانی لیں گے اور ایک پتلا سائز کا گھول تیار کریں گے اس سے ہماری چکن جو ہے ہمیں گریوی میں ہلکا وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں اب ہم اپنے جو اپنا جو مکچر بنا کے رکھا ہے کون فلور کا وہ ہمیں اس میں ڈال دوں گی اب تھوڑا اس کے اندر پانی ہے تب ہی ہم نے اس کو ڈال دیا ہے کیونکہ ہم کو گریوی کو ہلکا ٹھیک کرنا ہے تو اسے ہم ٹھیک کرتے ہو یہ ہمارا جو گریوی ہے وہ ہلکا ٹھیک ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ اپنا فلیم کو ہائی کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر اوپر سے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو اوپر سے آپ استعمال ضرور کرے کیونکہ ہمارا بلیک پیپر جو ہے وہ بھونا ہوا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا ہمارا گریوی جو ہے نا یہ گاڑھا ہو گیا ہے تو اس کے ایک دم لاسٹ میں یعنی کہ ایک دم جب ہمارا چکن آلماسٹ پورا تیار ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک لیمبو کا سلائس ہم ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تو کبھی کبھی ہمارا چکن جو ہے چھلکے کے ساتھ میں ہم لیمبو کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ کروا بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جب تیار ہو جائے ہمارا چکن اس کے بعد ہم نہ لیمبو کے سلائس ڈالیں گے اس میں اب یہ لگ بگ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم دو بڑا چمچ کریم کا استعمال کریں گے یہ ہم نے باکس والے کریم لی ہے اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو آپ فریش کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چکن کا کلر بھی اچھا آ جائے گا اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا آئے گا اگر آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتی ہیں اب ہم اسے اچھی طریقے سے ہم چلا لیں گے اب یہاں پہ ہمارا چکن ایک دم اچھے طریقے سے تیار ہے اب یہ آپ کو ہلکا یہ گریوی پتلا لگڑا ہوگا لیکن جب یہ تھوڑا تھنڈا ہوگا تو یہ تھوڑا اور ٹھیک ہو جائے گا تو یہیں پہ ہم اپنے سٹوپ کو بند کر دیں گے یہاں پہ آپ نمک کو ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کو ٹیسٹ صحیح ہے نمک کا یا نہیں کم لگے تو آپ یہاں پہ نمک ڈال لیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا سپرنگ آنین ڈال دیا تھا یہ دیکھنے میں اچھا لگے گا اب یہاں دیکھیں ہمارا چکن ایک دم فائنل تیار ہے لیمن پیپر چکن جو کی دیکھنے میں بھی جتنا مزے دار ہے اتنا بنانا بھی آسان ہے آپ لوگ کو دیکھ کر کے ضرور مزایا ہوگا تو ہمیں آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے کہ کیسی لگی ہماری آج کی یہ ریسپی اگر آپ لوگ کوئی دیمانڈ ہو کوئی فرمائش ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور بتائیں آپ کے دیمانڈ کی اوپر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو لے کر آؤں گی تو امید ہے آپ سبھی کو ضرور اچھا لگے گا اور آپ لوگ مجھے اتنا سارا پیار دیتی ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ اسی طریقے سے آپ اپنا پیار ہمارے اوپر بنائے رکھیں اور انشاءاللہ میں پھر نیکس ویڈیو میں نئی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر رہوں گی اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے تو ایک لائک بھی کر دیں اور نئی نئی ریسپی کے لئے آپ بیل آئیکن گوزر رو دوات